اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے غلب جبروت اور زبردست طاقت والا ہے تقدیر کے انواں و اخصام کو بدلنے والا ہے تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں سے الگ ہو جائیں اس نے بندوں کو فراوان نعمتوں اور مسلسل خیر سے نوازا ہے جن کے درمیان کچھ حکمتوں اور بڑی مسلحتوں کے سبب کچھ مسائب آتے رہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو اکیلا ہے رازوں سے باخبر ہے اور رات و دن معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چنیدہ رسول ہیں رب العالمین نے آپ کو اس فرمان سے موصوف کیا ہے تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری مذررت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے جو تمہاری منفات کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں اللہ درود و سلام نازل فرمایے آپ پر آپ کے اہل خانہ صحابہ اور چنیدہ فرما برداروں پر جنہوں نے بھلائی کرنے اور حق کی نشر اشارت میں شاندار مثال قائم کی اور وہ افضل ترین نیکو کاروں میں سے تھے اما بعد مسلمانوں میں آکو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں جس کی وسیعت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے اور واقع ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بنیاز اور تعریف کیا گیا ہے اللہ اللہ کے تقوی سے بھلائیاں نازل ہوتی ہیں ناپسندیدہ مسائب دور ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیگا اور اللہ کا تقوی تاعت کے کاموں پر غامزن ہونے اور گناہوں اور برائیوں سے رکنے میں جلوہ گر ہوتا ہے تقوی کی عظیم ترین خسلت و خصوصیت اللہ کی توحید اور عبادت میں اسی ایک جاننا ہے بہین تور کے نماز صرف اللہ کے لئے پڑھی جائے اور پکارا صرف اسی کو جائے اور کوئی بندہ اس کے سوا اور کی بندگی نہ کرے نہ زبحہ کے ذریعے نہ نظر کے ذریعے اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالی کا فرمان ہے اے لوگو اپنے رب اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نیز اللہ نے فرمایا یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو یقینا تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تُو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بل یقین تُو زیاکاروں میں سے ہو جائے گا بلکہ تُو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے گا یہی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے اور اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے بئی طور کے آپ کا حکم بجا لائے جائے آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے اللہ نے آپ کے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے چنانچہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی عبادت کا اضافہ کیا جائے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پر عرافہ کے دن نازل فرمایا ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا ینام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد پاک چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں رات و دن میں پنج وقت نمازی قائم کرنا حقداروں کے لئے مال کا تھوڑا سا حصہ نکال کر زکاة دینا رمضان کا روزہ رکھنا کشست کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ اللہ تعالی نے فرمایا جس طرح ہم نے تم میں جس طرح ہم نے تم میں تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھلاتا ہے جن سے تم بے علم تھے اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو ای ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے تقوی والوں کی صفات میں سے تکلیف دے تقدیروں پر صبر کرنا ہے جیسا کی اللہ تعالی نے فرمایا جو تنگ دستی دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہزگار ہیں لوگوں دنیاوی زندگی یقیناً مسائب سے محفوظ نہیں رہتی ہے اس لئے اللہ نے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے جیسا کی اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور فلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دی دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مسئبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے عامال کا بہتئین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے بندہ کیسے صبر نہ کریں جبکہ وہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا ہے اسی یقین ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے وہ نہ پہنچنے والا نہیں تھا اور اگر دنیا کی تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں اگر دنیا کی تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے اللہ کی تقدیر دفع نہیں کر سکتی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نہ کوئی مسئبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں یہ خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کام اللہ تعالی پر بالکل آسان ہے یہ مسائب بندے کو آمادہ کرتے ہیں کہ ان فراوان نعمتوں اور وافر بھلائیں کو یاد کریں جنہی اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکمہ شمار کرنا چاہو تو تم اسے یہ نہیں کر سکتی بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں یہ مسائب بندے کو اپنے رب کی قدرت کی پہچان کراتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف آجزی و ان کے ساری توبہ چاہتا اور امید کے ساتھ لوٹ آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں اللہ تعالی نے اور فرمایا بلیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سی باز آذاب اس بڑے آذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ کر آئیں نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کی آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھی سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بنیاز خوبیوں والا ہے یہ مسائب لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور ان سے اس جنت کے لئے تیاری کرواتے ہیں جس میں نہ کوئی مصیبت ہے اور نہ کوئی غم جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ رکھی ہے جو کچھ کرتے تھی یہ اس کا بدلہ ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا نفس جس چیز کی خواہش کری اور آنکھیں جو لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گئی ان مسائب کے دریئے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں ممتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گی مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے اور اس کی کشادگی زیادہ قریب ہے اللہ تعالی نے کشادگی اور آسانی کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے یہ مسائب اللہ تعالی کی طاعت کے دروازی کھولتے ہیں بئین طور کے ان کے واقع ہونے سے پہلے انہیں روکنے اور ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں زائل کرنے کے لئے اسباب اختیار کرنے میں عجر کی امید کی جاتی ہے اسلامی مبارک شریعت میں اس مقصد کے لئے کچھ کارروائیاں آئی ہوئی ہیں مثلا مصائب اور مالی اقتصادی مسائد سے نمٹنے کے لئے ایسی ربانی ہدایت آئی ہیں جن سے لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کمانے بنانے اور کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تجارت پر اُبھارا ہے خرید و فرخت میں ہلت و جواز کو اصل قرار دیا ہے اور معاملات میں سود فیب دھوکہ دھڑی کو حرام کیا ہے اس نے عام اور خاص مال کے احترام کا حکم دیا ہے اس نے عہد و پیمان پورا کرنے اور اس کے شرائط کی پابندی کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے تعاون اور تجارتی لیندین کا حکم دیا ہے اس نے قرض ادا کرنے اور حقوق کی دستاویز کاری کرنے کا حکم دیا ہے اسراف سے ڈرائیا ہے اور فقراء و مساکی ان کو زکاة دینا فرض کیا ہے اور مشکل اور بلا کے وقت صدقات کی ترغیب دلائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان وعلو اہد و پیمان پورے کرو اللہ تعالی نے اور فرمایا اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام اللہ تعالی نے اور فرمایا اے ایمان وعلو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر ایک تمہاری آپس کی رضا مندی سے ہو خرید و فروخت اللہ تعالی نے فرمایا خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو اور اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا وہ پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں شریعت نے سماج کو سماجی اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچانے کے لئے والدین سے حسن سلوک صلح رحمی اور اولادوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے اس نے ہم بستگی باہمی الفت اور سماجی ایک جہدی کی ترغیب دلائی ہے اس نے میہ بی بی میں سے ہر ایک کو دوسری پر حقوق دیئے ہیں اور انسان کی حقوق محفوظ کیے ہیں خواہو انسان مرد ہویا عورت یا بچہ خواہ بڑا ہویا چھوٹا تندرست ہویا اپاہج بلکہ اس نے دوسروں کی نفسیات کا خیار رکھنے اور آزمائش اور مسائب کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت اتحاد اور تعاون فیلانی کی ترغیب دلائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور تیرا پروردگاہ صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے افتک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجی کہ وہ بہت ہی اچھی بات من سے نکالا کریں نیز اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کر دی اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائست حرکتوں اور ظلم و زیادت سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالی نے فرمایا اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو حسامہ بن شریق نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا میں دیکھا کہ آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے تم اپنے ماں باپ کو دو اپنی بہن اور بھائی کو دو پھر تم سے جو قریب تر ہے اسے دو سیاست اور سلامتی سے مطالق موضوعات کے بارے میں شریعت ایسی کارروائیاں لے کر آئی ہے جو شہروں اور بندوں کی سلامتی اور استحقام کا سبب ہیں جو انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور کاموں کو انجام دینے پر قادر کرتی ہیں شریعت حقوقی حفاظت اور خون اور مال کے تحفظ کی تعلیم لے کر آئی ہے اس نے دوستوں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے کو حرام کیا ہے اس نے نزات بھڑکانے سے روکا ہے دہشت گادی کو غدا فراہم کرنے سے منع کیا ہے زمین میں فساد مچانے سے روکا ہے فتنوں کے اسباب سے دور رہنے کا حکم دیا ہے گھات میں لگے دشمنوں کی بات ناسننے کی تاقید کی ہے اس نے قوانین کی پابندی اور غیر معصیت میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس نے عدل کا مفادات کے حصول اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیا ہے اس نے صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کی رسی کو سم مل کر مضبط تھام لو اور فوٹ نہ ڈالو اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسو ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالی کر رہا ہے بے شک اللہ تعالی سنتا ہے دیکھتا ہے اے ایمان والوں فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور فرما برداری کرو رسول کی تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاو کرا دی اسی طرح اللہ نے فرمایا یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی خطبے میں فرمایا تم جان لو کہ تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عابرو تم پر ویسی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن تمہارے اس مہنے اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے تم میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کی ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سموطات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے پھر فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو اپنی پانچ نمازیں پڑھو اپنے مہنے کے روزے رکھو جب تمہیں حکم دیا جائے تو فرما برداری کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی جہاں تک صحت کا پہلو ہے تو شریعت کچھ ایسی تعلیمات لے کر آئی ہے جو صحت کی حفاظت اور جسموں کی سلامتی کے سبب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس نے پاکزگی اور صفائی سترائی کا حکم دیا ہے اس نے ماحول پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور خوشگوار کھانا کھانے کا حکم دیا ہے اور نقصان دے کھانے سے منع کیا ہے بیماریوں اور عباؤں کے فیلاؤں اسے سماجوں کو بچانے کے لئے اس نے کئی طریقے مقرر کی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مساہ کرو اور اپنے پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو گسل کرلو اللہ تعالی نے اور فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا اتا فرماتا ہے اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتی ہوئے فرمایا اور پاکیزات چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں تم علاج کراؤ کیونکہ کوئی بیماری نہیں مگر اس کی دوا ہے نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کوڑ زدہ سے ویسی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتی ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت من اونٹ بیمار اونٹ کے پاس نہ لائے جائے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جب کسی جگہ میں تاون کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ تاون واقع ہو جائے تو تم وہاں ہو اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو جلدی منتقل ہونے والی اور تیز متاثر کرنے والی عباؤں اور بیماریوں کے وقت آمد و رفت سے روکنے والی حدیث نبوی پر عمل کرتی ہوئی امسال مملکت سعودی عرب نے مملکت میں موجود مختلف ممالک کے افراد کی ایک معدود تعداد کے ساتھ شیر حج قائم کرنے کا حقی معنی فیصلہ کیا ہے وہ شیر حج اس صحت مند شکل میں قائم کرنے کی حریص ہے کہ بچاؤ احتیاط اور سماجی دوری کے تقادی پورے ہوں تاکہ انسان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکی وبا کے خطرے سے اسے بچایا جا سکے اور انسانی نفس کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کی حکم سے شریعت کے مقاصد پورے ہو سکیں اسی طرح تمام مسلمانوں کا مصبت کردار قابل قدر ہے کہ انہوں نے حکومت کی ان کارروائی کو تسلیم کیا جو حکومت نے اس وبا کے فیلاؤ سے ان کی حفاظت اور مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لئے اختیار کی ہیں اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ان کے ولیہ حد امین محمد بن سلمان اور ارکان حکومت کو ان کوششوں پر بہترین بدل عطا فرمائے جو حرمین شریفین کی خدمت اور حفاظت کے لئے صرف کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی کوششوں میں برکت دی اے اللہ تو ان کی کوششوں میں برکت دی ان کے سواب کو دو چند فرما ہر اشس کے شر سے انہیں محفوظ رکھ جو ان کا برا چاہیے اسی طرح مؤمن ان کے لئے دعا کر کے تقرب حاصل کرتا ہے مؤمن اپنے نفس کے لئے اپنے قرابتداروں کے لئے اپنے ملک کے لئے رام مسلمانوں کے لئے دعا کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا کریں اللہ اس کے لئے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے جو کہتا ہے آمین اس جیسی تمہارے لئے بھی ہو خصوصا ان شعیف جگہوں میں میدان عرفہ پہ اس فضیلت والی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو عرفہ کے دن سے زیادہ آزاد کرتا ہو بے شک وہ قریب ہوتا ہے پھر انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے اسی لئے حجاج کے لئے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا کر سکیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے آپ نے عرفہ میں خطبہ دیا پھر بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر اقامت کہی آپ نے قصر کے ساتھ دو رکات زہر پڑھی پھر اقامت کہی اور آپ نے قصر کے ساتھ دو رکات اثر پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرتی ہوئی عرفہ میں اقوف کیا یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ غائب ہو گئی پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئی وہاں مغرب کی نماز دین رکات اور عشاء کی دو رکات جمع و قصر کے ساتھ پڑھی آپ نے مزدلفہ میں رات بٹائی اور وہاں فجر کے نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یہاں تک کہ خوب اجالہ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لئے روانہ ہوئی جمرہ یا عقبہ کو ساتھ کنکریاں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور زباہ کی سر منوایا پھر قعبہ کا توافع افادہ کیا آپ منا میں ایام التشریق کو آپ منا میں ایام التشریق کو رکے رہی آپ تین دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کنکریاں مارتے رہی جب آپ اپنے حد سے فارغ ہو گئی اور سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا توافع کیا اس سال ہم حاجیوں اور ان کے معاونین کو تاقید کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لئے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں مومنوں جن عظیم ترین چیزوں سے بھلائیاں اور نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں اور جن سے مسائب اور مشکلات دور کی جاتی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں سے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا جب میرے بندی میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں مسلمانوں آپ اللہ سے عاجزی و ان کے ساری اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں جبکہ آپ کو قبولیت کا یقین ہے اور دوسروں کی دعاؤں پر آمین کہیں اے اللہ تو وبا کو اٹھا لی بیماروں کو شفا دی بیماریوں اور طب کے میدان میں تحقیق اور کام کرنے والوں کو بیماریوں کی دواء اور وباوں کی علاج اور ویکسین کا سراغ لگانے پر قادر بنا اے اللہ تو اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نواز اور اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر اے اللہ تو ان کے درمیان محبت والفت دال دی اور انہیں نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے والا بنا گناہ اور ظلم پر نہی اے اللہ تو اپنے فضل و احسان سے ام استقام کو فیلا دی سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والعشاء ركعتين جمعا وقصرا وبات بمجدلفة وصل الفجر بها ثم دعا الله الى ان اسفرت ثم ذهب الى منا فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وذبح هديه وحلق رأسه ثم طاف بالكعبة طواف الافاظة وبقی في بنا ايام التشريق يذكر الله ويرمي الجمرات الثلاث فلما فرغ من حجه واراد السفر طاف بالبيت العثيق ايها المؤمنون ان من اعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتدرأ به المصائب وتدرأ به المصائب والنقب دعاء الله سبحانه وتعالى فقد قال وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال سبحانه ادعوني أستجب لكم فيا أيها المسلمون ادعوا الله بتضرع وإخلاص وأنتم موقنون بالإجابة وأمنوا على دعائكم وعلى دعاء غيركم اللهم ارفع الوباء واشف المرضى ومكن الباحثين والآملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأنواب وعلاجات ولقاحات الأدوية اللهم أسبق على عبادك نعمك وأغنهم بفضلك اللهم ازرع المحبة والإلفة بينهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان اللهم انشر الأمن والاستقرار بفضلك وإحسانك اللهم انشر الصحة والآفية على خادم الحرمين الشريفين وأيده بتوفيقك وأعنه على تحقيق ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين وجوارهما واجعل ذلك ذخرا له عند ربه على منبر من نور وشد عضده بنجله الأمين المأمول الأمير محمد بن سلمان ولي عهده المبارك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے غلب جبروت اور زبردست طاقت والا ہے تقدیر کے انواں و اخصام کو بدلنے والا ہے تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں سے الگ ہو جائیں اس نے بندوں کو فراوان نعمتوں اور مسلسل خیر سے نوازا ہے جن کے درمیان کچھ حکمتوں اور بڑی مسلحتوں کے سبب کچھ مسائب آتے رہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو اکیلا ہے رازوں سے باخبر ہے اور رات و دن معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چنیدہ رسول ہیں رب العالمین نے آپ کو اس فرمان سے موصوف کیا ہے تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف الائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری مذررت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے جو تمہاری منفات کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں اللہ درود و سلام نازل فرمایے آپ پر آپ کے اہل خانہ صحابہ اور چنیدہ فرما برداروں پر جنہوں نے بھلائی کرنے اور حق کی نشر اشارت میں شاندار مثال قائم کی اور وہ افضل ترین نیکو کاروں میں سے تھے اما بعد مسلمانوں میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں جس کی وسیعت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے اور واقع ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بنیاز اور تعریف کیا گیا ہے اللہ اللہ کے تقوی سے بھلائیاں نازل ہوتی ہیں ناپسندیدہ مسائف دور ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیگا اور اللہ کا تقوی تاعت کے کاموں پر غامزن ہونے اور گناہوں اور برائیوں سے رکنے میں جلوہ گر ہوتا ہے تقوی کی عظیم ترین خصلت و خصوصیت اللہ کی توحید اور عبادت میں اسی ایک جاننا ہے بہنی طور کے نماز صرف اللہ کے لئے پڑھی جائے اور پکارا صرف اسی کو جائے اور کوئی بندہ اس کے سوا اور کی بندگی نہ کرے نہ زباہ کے ذریعے نہ نظر کے ذریعے اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالی کا فرمان ہے اے لوگو اپنے رب اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نیز اللہ نے فرمایا یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو یقینا تیری طرف بھی اور تُس سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تُو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بل یقین تُو زیاکاروں میں سے ہو جائے گا بلکہ تُو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے گا یہی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے اور اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے بین طور کے آپ کا حکم بجا لائے جائے آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے اللہ نے آپ کے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے چنانچہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی عبادت کا اضافہ کیا جائے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پر عرفہ کے دن نازل فرمایا ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا ینام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد پاک چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں رات و دن میں پنج وقت نمازی قائم کرنا حقداروں کے لئے مال کا تھوڑا سا حصہ نکال کر زکاة دینا رمضان کا روزہ رکھنا اس شخص کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور بھلی بری تقدیل پر ایمان لاؤ اللہ تعالی نے فرمایا جس طرح ہم نے تم میں جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھلاتا ہے جن سے تم بے علم تھی اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے تقوی والوں کی صفات میں سے تکلیف دے تقدیروں پر صبر کرنا ہے جیسا کی اللہ تعالی نے فرمایا جو تنگ دستی دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہزگار ہیں لوگو دنیاوی زندگی یقیناً مسائب سے محفوظ نہیں رہتی ہے اس لئے اللہ نے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے جیسا کی اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور فنوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مسئبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے عامال کا بہتئین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے بندہ کیسے صبر نہ کریں جبکہ وہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا ہے اسی یقین ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے وہ نہ پہنچنے والا نہیں تھا اور اگر دنیا کی تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں اگر دنیا کی تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے اللہ کی تقدیر دفع نہیں کر سکتی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نہ کوئی مسئبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں یہ خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کام اللہ تعالی پر بالکل آسان ہے یہ مسائب بندے کو آمادہ کرتے ہیں کہ ان فراوان نعمتوں اور وافر بھلائین کو یاد کریں جنہی اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکمہ شمار کرنا چاہو تو تم اسے یہ نہیں کر سکتی بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں یہ مسائب بندے کو اپنے رب کی قدرت کی پہچان کراتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف آجزی و ان کے ساری توبہ چاہت اور امید کے ساتھ لوٹ آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہی کہ شاید باز آ جائیں اللہ تعالی نے اور فرمایا بلیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ کر آئیں نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھی سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بنیاز خوبیوں والا ہے یہ مسائب لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور ان سے اس جنت کے لئے تیاری کرواتے ہیں جس میں نہ کوئی مصیبت ہے اور نہ کوئی غم جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ رکھی ہے جو کچھ کرتے تھی یہ اس کا بدلہ ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا نفس جس چیز کی خواہش کری اور آنکھیں جو لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گئی ان مسائب کے دریئے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں ممتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گی مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں اللہ کی رحمت زیادہ وسی ہے اور اس کی کشادگی زیادہ قریب ہے اللہ تعالی نے کشادگی اور آسانی کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مقلب بناتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے یہ مسائب اللہ تعالی کی طاعت کے دروازی کھولتے ہیں بئی طور کے ان کے واقع ہونے سے پہلے انہیں روکنے اور ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں زائل کرنے کے لئے اسباب اختیار کرنے میں عجر کی امید کی جاتی ہے اسلامی مبارک شریعت میں اس مقصد کے لئے کچھ کار روائیاں آئی ہوئی ہیں مثلا مسائب اور مالی اقتصادی مسائد سے نمٹنے کے لئے ایسی ربانی ہدایت آئی ہیں جن سے لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کمانے بنانے اور کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تجارت پر ابھارہ ہے خرید و فرخت میں حلت و جواز کو اصل قرار دیا ہے اور معاملات میں سود فیب دھوکہ دھڑی کو حرام کیا ہے اس نے عام اور خاص مال کے احترام کا حکم دیا ہے اس نے عہد و پیمان پورا کرنے اور اس کے شرائط کی پابندی کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے تعاون اور تجارتی لیندین کا حکم دیا ہے اس نے قرض ادا کرنے اور حقوق کی دستاویز کاری کرنے کا حکم دیا ہے اسراف سے ڈرائیا ہے اور فقراء و مساکین کو زکاة دینا فرض کیا ہے اور مشکل اور بلا کے وقت صدقات کی ترغیب دلائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اہد و پیمان پورے کرو اللہ تعالی نے اور فرمایا اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دنوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام اللہ تعالی نے اور فرمایا اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر ایک تمہاری آپس کی رضا مندی سے ہو خرید و فروخت اللہ تعالی نے فرمایا خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو اور اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا وہ پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں شریعت نے سماج کو سماجی اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچانے کے لئے والدین سے حسن سلوک صلح رحمی اور اولادوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے اس نے ہم بستگی باہمی الفت اور سماجی ایک جہدی کی ترغیب دلائی ہے اس نے میہ بی بی میں سے ہر ایک کو دوسری پر حقوق دیئے ہیں اور انسان کی حقوق محفوظ کیے ہیں خواہو انسان مرد ہویا عورت یا بچہ خواب بڑا ہویا چھوٹا تندرست ہویا اپاہج بلکہ اس نے دوسروں کی نفسیات کا خیار رکھنے اور آزمائش اور مسائب کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت اتحاد اور تعاون فیلانی کی ترغیب دلائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور تیرا پرور دے گا صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجی کہ وہ بہت ہی اچھی بات من سے نکالا کریں نیز اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھو گو تم انہیں نا پسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت بھلائی کر دی اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائز تحرکتوں اور ظلم و زیادت سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالی نے فرمایا اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو اسامہ بن شریق نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا میں دیکھا کہ آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے تم اپنے ماں باپ کو دو اپنی بہن اور بھائی کو دو فیر تم سے جو قریب تر ہے اسے دو سیاست اور سلامتی سے متعلق موضوعات کے بارے میں شریعت ایسی کارروائیاں لے کر آئی ہے جو شہروں اور بندوں کی سلامتی اور استحقام کا سبب ہیں جو انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور کاموں کو انجام دینے پر قادر کرتی ہیں شریعت حقوقی حفاظت اور خون اور مال کے تحفظ کی تعلیم لے کر آئی ہے اس نے دوستوں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے کو حرام کیا ہے اس نے نزات بھڑکانے سے روکا ہے دہشت گادی کو غدا فراہم کرنے سے منع کیا ہے زمین میں فساد مچانے سے روکا ہے فتنوں کے اسباب سے دور رہنے کا حکم دیا ہے گھات میں لگے دشمنوں کی بات ناسننے کی تاقید کی ہے اس نے قوانین کی پابندی اور غیر معصیت میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس نے عدل کا مفادات کے حصول اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیا ہے اس نے صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سم مل کر مضبط تھام لو اور فوٹ نہ ڈالو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسو ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاب کرا دی اسی طرح اللہ نے فرمایا یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی خطبے میں فرمایا تم جان لو کہ تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عابرو تم پر ویسی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن تمہارے اس مہنے اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے تم میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کی ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سموطات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے پھر فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو اپنی پانچ نمازیں پڑھو اپنے مہنے کے روزے رکھو جب تمہیں حکم دیا جائے تو فرما برداری کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی جہاں تک صحت کا پہلو ہے تو شریعت کچھ ایسی تعلیمات لے کر آئی ہے جو صحت کی حفاظت اور جسموں کی سلامتی کے سبب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس نے پاکزگی اور صفائی سترائی کا حکم دیا ہے اس نے ماحول پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور خوشگوار کھانا کھانے کا حکم دیا ہے اور نقصان دے کھانے سے منع کیا ہے بیماریوں اور عباؤں کے فیلاؤں سے سماجوں کو بچانے کے لئے اس نے کئی طریقے مقرر کی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مساح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو گسل کرلو اللہ تعالی نے اور فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفاعتہ فرماتا ہے اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصح بیان کرتے ہوئے فرمایا اور پاکزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں تم علاج کراؤ کیونکہ کوئی بیماری نہیں مگر اس کی دوا ہے نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کوڑ زدہ سے ویسی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت من اونٹ بیمار اونٹ کے پاس نہ لائے جائے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جب کسی جگہ میں تاؤن کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ تاؤن واقع ہو جائے تو تم وہاں ہو اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو جلدی منتقل ہونے والی اور تیز متاثر کرنے والی اباؤں اور بیماریوں کے وقت آمد و رفت سے روکنے والی حدیث نبوی پر عمل کرتی ہوئی امسال مملکت سعودی عرب نے مملکت میں موجود مختلف ممالک کے افراد کی ایک محدود تعداد کے ساتھ شئیر حج قائم کرنے کا حقی مانا فیصلہ کیا ہے وہ شئیر حج اس صحت مند شکل میں قائم کرنے کی حریص ہے کہ بچاؤ احتیاط اور سماجی دوری کے تقادی پورے ہوں تاکہ انسان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے وبا کے خطرے سے اسے بچایا جا سکے اور انسانی نفس کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے حکم سے شریعت کے مقاصد پورے ہو سکیں اسی طرح تمام مسلمانوں کا مصبت کردار قابل قدر ہے کہ انہوں نے حکومت کی ان کارروائی کو تسلیم کیا جو حکومت نے اس وبا کے فیلاؤ سے ان کی حفاظت اور مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لئے اختیار کی ہیں اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ان کے ولیہ حد امین محمد بن سلمان اور ارکان حکومت کو ان کوششوں پر بہترین بدل عطا فرمائے جو حرمین شریفین کی خدمت اور حفاظت کے لئے صرف کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی کوششوں میں برکت دی اے اللہ تو ان کی کوششوں میں برکت دی ان کے سواب کو دو چند فرما اہر اشس کے شر سے انہیں محفوظ رکھ جو ان کا برا چاہے اسی طرح مؤمن ان کے لئے دعا کر کے تقرب حاصل کرتا ہے مؤمن اپنے نفس کے لئے اپنے قرابتداروں کے لئے اپنے ملک کے لئے رام مسلمانوں کے لئے دعا کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا کریں اللہ اس کے لئے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے جو کہتا ہے آمین اس جیسی تمہارے لئے بھی ہو خصوصا ان شعیف جگہوں میں میدان عرافہ پہ اس فضیلت والی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندی کو عرافہ کے دن سے زیادہ آزاد کرتا ہو بے شکو قریب ہوتا ہے پھر انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے اسی لئے حجاج کے لئے عرافہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا کر سکیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے آپ نے عرافہ میں خطبہ دیا پھر بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر اقامت کہی آپ نے قصر کے ساتھ دو رکعت زہر پڑھی پھر اقامت کہی اور آپ نے قصر کے ساتھ دو رکعت عصر پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرتی ہوئی عرافہ میں اقوف کیا یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ غائب ہو گئی پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئی وہاں مغرب کی نماز دین رکعت اور عشاء کی دو رکعت جمع و قصر کے ساتھ پڑھی آپ نے مزدلفہ میں رات بٹائی اور وہاں فجر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یہاں تک کہ خوب اجالہ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لئے روانہ ہوئی جمرہ اقابہ کو ساتھ کنکریاں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور زباہ کی سر منوایا پھر قعبہ کا طوافع افادہ کیا آپ منا میں ایام التشریق کو آپ منا میں ایام التشریق کو رکے رہی آپ تین دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کنکریاں مارتے رہی جب آپ اپنے حد سے فارغ ہو گئی اور سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طوافع کیا اس سال ہم حاجیوں اور ان کے معاونین کو تاقید کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لئے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں مومنوں جن عظیم ترین چیزوں سے بھلائیاں اور نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں اور جن سے مسائب اور مشکلات دور کی جاتی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں سے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا جب میرے بندی میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں مسلمانوں آپ اللہ سے عاجزی و ان کے ساری اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں جبکہ آپ کو قبولیت کا یقین ہے اور دوستوں کی دعاوں پر آمین کہیں اے اللہ تو وبا کو اٹھا لے بیماروں کو شفا دی بیماریوں اور طب کے میدان میں تحقیق اور کام کرنے والوں کو بیماریوں کی دواء اور وباوں کی علاج اور ویکسین کا سراغ لگانے پر قادر بنا اے اللہ تو اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نواز اور اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر اے اللہ تو ان کے درمیان محبت و الفت ڈال دے اور انہیں نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے والا بنا گناہ اور ظلم پر نہیں اے اللہ تو اپنے فضل و احسان سے امن استقام کو فیلا دے سبحان ربک رب العزت عما يسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على رسوله الامین والعشاء ركعتين جمعا وقصرا وبات بمزدلفة وصل الفجر بها ثم دعا الله الى ان اسفرت ثم ذهب الى منا فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وذبح هديه وحلق رأسه ثم طاف بالكعبة طواف الافاظة وبقی في بناء ايام التشريق يذكر الله ويرمي جمرات الثلاث فلما فرغ من حجه واراد السفر طاف بالبيت العثيق ایها المؤمنون ان من اعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتدرأ به المصائب والنقب دعاء الله سبحانه وتعالى فقد قال وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاءِ اللاحثين والآملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأمناب وعلاجات ولقاحات الأدوية اللهم أسبق على عبادك نعمك وأغنهم بفضلك اللهم ازرع المحبة والإلفة بينهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان اللهم انشر الأمن والاستقرار بفضلك وإحسانك اللهم انشر الصحة والآفية على خادم الحرمين الشريفين وأيده بتوفيقك وأعنه على تحقيق ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما واجعل ذلك ذخرا له عند ربه على منبر من نور وشد عضده بنجله الأمين المأمول الأمير محمد بن سلمان ولي عهده المبارك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإهتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا للمشاهدة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير